دوستان جدی آپ کبھی جینز یا پینٹ لینے جاتے ہیں اور بینا پیننے ہی یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جینز آپ کی کمر میں فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس جینز کو اپنے گلے میں لپیٹ لیجے جدی جینز کے دونوں سیرے آپ کے گلے کے پیچھے ایک دام پرفیکٹلی مل رہے ہیں تو اس کا مطلب جینز آپ کو ایک دام پرفیکٹلی فٹ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی مونالیسہ کی پینٹنگ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا یہ دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگ ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ بھی ہے آپ کو یقین نہ ہو پر اس پینٹنگ کی قیمت 6,290 کروڑ روپے ہے پر اس پینٹنگ کی جو خاص بات ہے وہ ہے بہت کم لوگوں نے نوٹس کی ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس پینٹنگ کو دنیا کی سب سے خوبصورت پینٹنگ مانا گیا ہے اس مونالیسہ کی آئی بروز ہی نہیں ہے یہاں دوستوں صحیح سنا آپ نے آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ مونالیسہ کی پینٹنگ میں اس کی آئی بروز موجود نہیں ہیں دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا انگلیس کا ورڈ کونسا ہے خیر میں وہ شب اس ویڈیو میں تو بول نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ ورڈ اتنا جیادہ لمبا ہے کہ اسے بولنے کے لیے 300 گھنٹے سے بھی جیادہ وقت کا سمیہ لے گا دوستوں انگلیس کا جو سب سے لمبا ورڈ ہے اس میں 1,88,819 لیٹرز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ کتنا لمبا ورڈ ہوگا دوستوں آج کل تو جینس کا فیشن ہے ہی اور آپ نے اکثر دھیان دیا ہوگا کہ ہر جینس میں ایک چھوٹی سی پاکٹ بھی ہوتی ہے پر کیا آپ نے کبھی سوچ رہے گی جینس میں یہ چھوٹی سی پاکٹ آکھر ڈالی کیوں جاتی ہے دوستوں جب جینس کی شروعات ہوئی تھی تب اس سمیہ پاکٹ وچ چلا کرتی تھی اور جینس میں یہ چھوٹی سی پاکٹ اسی پاکٹ وچ کو رکھنے کے لیے بنائی جاتی تھی جو فیشن سٹرینڈ بن چکا ہے بھارت میں گائے کو بھاگوان کی طرح پوجہ جاتا ہے اور اکثر لوگ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا گائے کو کھلایا کرتے ہیں دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے یا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ گائے کے اوپر کے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں کیا آپ کو پتہ تھا کہ ہماری ناک اور کان ہمارے مرتے دم تک بڑھتے رہتے ہیں اور ہمارے بال مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمارے شریر کا آگ ہی صرف ایسا حصہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے لیکن مرنے تک کبھی بھی نہیں بڑھتا ہے ہمیشہ ایک جیسا ہی ایک سمان دیتا ہے کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ انگلیس لینگویج میں ون سے لیکے ون تھاؤدن تک کہیں بھی اے لیٹر کا یوز نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کڑوا کھانا یا مرچ کھانا بہت پسند ہوتا ہے پر کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی مرچ بھی پائی جاتی ہے جو اتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے کہ یدی آپ نے اسے کھا لیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس مرچ کا نام ڈریکن بریتھ ہے ہر کسی کو اپنے جیون میں شانتی چاہیے ہوتی ہے ایک ایسا ہی شانت کمرہ مائکروس آفٹ کے آفیس میں بنائے گیا ہے پر یہ کمرہ اتنا زیادہ شانت ہے کہ آپ اس میں چالیس منٹ سے زیادہ رہے ہی نہیں سکتے اس کمرے کو اتنا شانت بنائے گیا ہے کہ یدی آپ اس کمرے میں رہے تو آپ کو اپنی نسوں میں بیتا ہوا خون بھی ساف ساف سنائی دینے لگے گا کیا آپ کو پتا ہے یہ دنیا کا سب سے کومن نام کونسا ہے دوستو دنیا کا سب سے کومن نام محمد ہے اور یہ لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا نام ہے چنگیز خان کا نام تو ہم سب ہی نے سنا ہوگا ایک ایسا تانہ شاہ جس کی قرورتہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے بارے میں تین فیکٹ آپ کو بتاتے والا ہوں جو شاید ہی آپ لوگوں کو پتا ہوگا چنگیز خان اپنی جندگی میں اتنی جادہ عورتوں کے ساتھ سویا تھا کہ یدی آپ کی دور میں کیلکولیٹ کیا جائے تو ہر دوستوں میں سے ایک انسان چنگیز خان کا ڈائریکٹ ونسرج ہوگا یعنی لگ بھگ ایک قدور ساٹھ لاکھ لوگوں کا پوروج اکیلا چنگیز خان ہی رہے گا چنگیز خان نے اپنی جندگی میں اتنے لوگوں کو مروائے تھا کہ اس سمیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اوچسرجن ستر پرسنٹ تک کم ہو گیا تھا ایک انمان کے مطابق چنگیز خان نے لگ بھگ چار کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مروائے تھا اور ایک بار تو اتنے سترہ لاکھ اڑتالیس ہزار لوگوں کو ایک گھنٹے گھنڈر ہی مروائے ڈالا تھا اور سب سے چوکا دینے والا فیکٹ چنگیز خان کے بارے میں یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کہ چنگیز خان کو کہاں دفنائے گیا تھا کیونکہ مرتے وقت چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی جندگی میں کتنے پاپ کی ہیں اور وہ نہیں جاتا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی اسے یاد رکھے جس کی وجہ سے اسے جہاں پر دفنائے گیا تھا اسے دفنائے جانے کے بعد کئی ہزار گھوڑوں کو دوڑائے گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کی جگہ ایک دم سمتل ہو گئے اور اس کے بعد جتنے بھی انسان اس کی قبر کے آس پاس تھے اس قبر کھوڑی تھی یا گھوڑے دوڑانے کے لیے آئے تھے ان سب کو بھی مار دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ چنگیز خان کو کہاں پر دفنائے گیا تھا چیٹیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ایسے فیکٹ بتانے والا ہوں جو شاید یہ آپ کو بتاؤں گے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کی وجن کے برابر کی چیٹیاں دردی کے اندر موجود ہیں چیٹیاں اپنے بھار سے آٹھ گناہ سے زیادہ وجن اٹھا سکتے ہیں یعنی چیٹیوں کا آکار یعنی منشہ جتنا ہو جائے تو ایک آٹھ سو کلو کی کار آرام سے چیٹی اٹھا سکے گی یعنی چیٹیاں اور انسان جتنی بڑی ہو جائیں تو تین سو کلومیٹرز پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے بھی تیج وہ بھاگ سکیں گی دوستو بیتھوون کے بارے میں آپ لوگوں میں بچپن میں جرور پڑھا ہوگا کتابوں میں اور اس کے کئی میوزک کے بارے میں کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اور وہ ہے دنیا کا سب سے فیمس میوزک کمپوزر رہ چکا ہے پر یہ ہے بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بیتھوون کو سنائی نہیں دیتا تھا اور وہ ہے بہرہ تھا لیکن وہ ہے بچپن سے بہرہ نہیں تھا جیسے جیسے وہ ہے جوان ہو گیا وہ ہے بہرہ ہوتا چلا گیا لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور میوزک کمپوزنگ جاری رکھی کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ موت باتنے والا جیو کون سا ہے جی یہاں صحیح اس کے آپ نے چوٹا تھا مچھر پر لوگ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں مرتے بلکہ ان کے دورہ فیل آئے گئے بیماریوں کی وجہ سے مرے آتے ہیں بچپن میں ہم سبھی جب دوا پلائی آتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ بیٹا ناک بند کر کے گھٹا گھٹ دوا پی لو اور دوستوں آپ لوگوں کو شاید یقین نہ ہو پر یہ سچ ہے یادی ہماری ناک بند ہو تو ہم کسی بھی چیز کا ٹیسٹ پتا نہیں کر سکتے یادی آپ اپنی ناک بند کر کے کچھ بھی اپنی جیپ پر رکھیں گے تو آپ بلکل بھی پتا نہیں کر پائیں گے کہ وہ چیز کڑوی ہے میٹی ہے یا کھٹی ہے سوتے وقت ہم سبھی لوگ سپنا دیکھتے ہیں اور کئی بات جاگنے کے بعد بھی لوگوں کو سپنا یاد رہ جاتا ہے پر دوستوں آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ پتا نہیں کر سکتے کہ آپ کا وہ سپنا شروع کہاں سے ہوا تھا یہ کبھی کسی کو یاد نہیں رہتا ہے یادی آپ کے گھر میں برف نہیں ہے اور آپ کو جلدی برف جمانی ہے تو یادی آپ پانی کو ہلکا گنگنا کر کے فریج میں رکھیں گے تو پانی برف میں جلدی بدل جائے گا اسے میمبہ ایفک کہتے ہیں یادی آپ اگلی برف جمانا چاہیں تو اس بات کو جرور یاد رکھئے گا آپ کو یہ جان کر بڑا عجیب لگے گا کہ نوروے میں کرشمس کی سام کو لوگ جھاڑو چھپا کر رکھ دیتے ہیں وہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ رات میں چڑیل گھومنے نکلتی ہے اور وہاں لوگوں کی جھاڑو چڑھا کر لے جاتی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا گنہ ہے جو آپ کی عمر بڑھا سکتا ہے یادی آپ میں دوسروں کو معاف کرنے کا گنہ ہے تو آپ کی عمر دوسروں سے زیادہ رہے گی بجائے ان انسانوں کی تلنائے میں جن کے اندر بدلہ لینے کا صحبہ ہو رہتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے اندر بدلہ لینے کا صحبہ ہو رہتا ہے وہ اندر سے تناو گریت رہتے ہیں جس کا شریر پر وپریت پروہ پڑتا ہے اور جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں وہ ایک خوشحال جنگی بتاتے ہیں اور دوسروں کی تلنائے میں زیادہ سمیہ تک جندہ رہتے ہیں تو آج سے دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیئے دوستوں کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ جو شور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آقاس کیوں اور سیدھا نہیں دیکھ سکتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی گردن کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا موں کبھی بھی اوپر کیوں نہیں اٹھا پاتے ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ جو چینی ہوتے ہیں وہ ہمارے شریر کے لیے جہر کے سامان ہوتی ہیں پھر بھی ایک سامان منوش کے شریر میں اتنی شکر ہوتی ہے جس سے دس کپ میٹھی چائے کے بنایا جا سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ آپ کے بارے میں اچھا سننے پر لوگ ہمیشہ شک کرتے ہیں پہ یادی ان کو کچھ بھی برا بولا جائے تو وہ ترنت ہی یقین کر لیتے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ میں جرور بتائیے گا یادی آپ کے کپڑوں پر کسی بھی طرح کا داگ لگ گیا ہے تو اس پر ٹوٹ پیش لگا کر سکھا دیجئے اور دھوڑا لیے ہر طرح کا داگ نکل جائے گا ہم سب ہی نے رسگلہ تو بہت کھایا ہوگا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ رسگلے کا عوشکار بنگال میں ہوا تھا اور اسے بنانے والے کا نام نوپن چندر داس تھا تب ہی تو اسے بنگال کی مٹھائی کہا جاتا ہے اور بنگال میں رسگلے وہ کیر مہن بھی کہتے ہیں اگر بعد کچھ نمکین کھانے کی کی جائے تو پیزا کا نام سنتے ہی سب کے موں میں پانی آ جاتا ہے اگر آپ کے سامنے پیزا ہے تو آپ کتنی دیر میں اسے ختم کر ڈالیں گے فلیپینز کے کیلون مدانہ نے صرف تیز سیکنڈ میں بارہ پیزا کھا ڈالے تھے اور یہ ایک گینیز بک برلڈ ریکارڈر آپ گانے تو سنتے ہی ہوں گے پر یہ سائنٹیفکلی پروف کیا جا چکا ہے کہ گانے کے انسار ہی آپ کے دل کی دھڑکن بھی بدلتی رہتی ہے ایک بہت ہی عجیب گجیب بات آپ لوگوں کو بتا رہنا چاہتا ہوں جب گجب بات نورٹ کوریا میں یدی آپ اپنی مرجی کے مطابق چینل بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر وہی ٹی وی چینل آپ کو دکھایا جائے سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرکار آپ کو دکھانا چاہے اگر آپ اس کا ویروت کرتے ہیں تو آپ کو فانسی کی سجا دے دی جاتی ہے یہ سات دنوں کے اندر کیا آپ جانتے ہیں چائنیز لوگ نا جانے کیا کیا کھا جاتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھوجن کے نام پر چائنہ میں چالیس لاکھ بلیاں ہر سال کھائی جاتی ہیں دنیا میں دو سو کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے نیامیت آہار میں ہوتا ہے اسے اتنے ہی زیادہ ڈھراؤنے سپنے آنے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے تو اگلی بات سے جب بھی آپ ایسی کو ٹھنڈا کر کے سوئیے گا یہ بات ضرور دھیان میں رکھے گا اور اگر آپ ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک گھنٹے ہیڈ فون کا استعمال سے آپ کے کان میں جو بیکٹریہ ہوتے ہیں وہ سات سو گناہ بڑھ جاتے ہیں اور دنیا کی سب سے مہنگی سکوچ وسکی میکولن سنگل مالٹ اور اس کی ایک بوتل کی قیمت 29 لاکھ روپے اور دنیا کی سب سے مہنگی بھی ہے برائنگ انٹرکٹکا نیل ایل ہے اور اس کی ایک چھوٹی بوتل کی قیمت 1 لاکھ 20 ہجا روپے ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی 90% لوگ میسیج میں وہ چیزیں لکھتے ہیں جنہیں وہ فیس تو فیس نہیں کہہ پاتے کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے اور شہد اکیلا ایک ایسا پراکرتک پدار تھا جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور مصر میں ایک ایسی ممی پائے گئی تھی جس کے ساتھ شہد اکھا گیا تھا اور وہ شہد 4000 سال پرانا تھا اور آج بھی وہ کھانے یوگی تھا دنیا کے سب سے خطرناک جہر سائنیٹ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا اور مانا بھی جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک جہر ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جہر پولونیم ہے اور ماتر ایک گرام پولونیم پانچ کروڑ لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے فون اگر ڈشچارج ہو جاتا ہے اور آگ اسے جلدی چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ائرپلین موڈ پر رکھا چارج کیجئے فون پانچ گناہ تیجی سے چارج ہوگا پوری جندگی ہمارے موہ میں اتنی لار بنتی ہے جس سے پورے دو سویمنگ پول آسانی سے بھرے جا سکتے ہیں البرٹ آئنسٹین کے انصار جب ہم رات میں تاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ تاریں وہاں پر نہیں ہوتے بلکہ کہیں اور ہوتے ہیں ہمیں تو ان کے دورہ چھوڑا گیا لاکہ سال پرکاش دکھائی دیتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے علاسکہ میں ایک ایسی بلی تھی جس کو میر بنایا گیا اور وہاں بھی پورے پندرہ سال تک میر بنی رہی ہے ناجیب بات بات تھوڑی حیرانی یہ ہے پر گرم جیسے رنگ جیسے پیلا کسریہ اور لال اور آپ نے گور کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ریشٹورنٹ میں پیلا کسریہ اور لال لنگوں سے پینٹ کیا جاتا ہے پیاج کاٹتے وقت تو ہماری آنکھوں میں آسو آئی جاتے ہیں اس سے بچنے کے لئے یدی آپ پیاج کاٹتے وقت چونگم چبائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بلکل بھی آنسو نہیں ہوں گے کیونکہ چونگم چباتے وقت جو موکہ آسپاچ کا جتنا ہی پانی ہے وہ سوک جاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آسو نہیں آ پتے ہمارے دماغ میں اچھی باتوں کو یاد کرنے کی اپکشا بری باتوں کو یاد کرنے کی شمتہ ادھیک ہے اس کی وجہ سے آپ نے دھیان دیا ہوا کہ بہت ساری اچھی یادیں ہماری دماغ سے مٹی آتی ہیں پر جو پورا بری یاد نہیں ہوتی ہیں وہ ہماری دماغ سے کبھی بھی نہیں جاتی ہیں اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ بدھیمان لوگ سامانے لوگوں کی تلنا میں جلدی غصہ ہو جاتے ہیں ابھی بھی جمین کے اندر اتنا سونا ہے کہ یادی اس دھرتی کے لوگوں میں برابر برابر باتا جائے تو سبھی کے عصے میں چارس کلو سے زیادہ کا سونا آ جائے گا جو آپ نے نوٹ دیکھتے ہیں آپ کے پاس نوٹ ہوتے ہیں پانسو کے ہزار کے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کاغت سے نہیں بلکہ کاؤٹن سے بنتے ہیں اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نوٹ کو چھو کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ نوٹ اصلی ہے یا نکلی